اسیدہ جلیہ اور رحمت والے نظام کا دیبیان ہی لگی تا اس واسطے کے اسلام کدے وارچ بھی کوئی نہیں جیڑے وی قسم دے کھانے کھا کے لکھا روپاہ لوگوں کو لے کے ناتاں پڑھ دے ہوں ون مولوی تقریریں کر دے ہوں ون ہونا مولوی ہیں دے دسنا ہے کہ حضور کے گھارے کے ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی جو پہلے کہیں مجھ میں نے روٹی ایسے کھانی ہے مولوی جہاز کا کرایا ہے اتنا چاہیے پھر میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو ان کو کیا پتا ہے کہ صحابہ نے جناب خندق کھوڑ کر مٹی کے جناب پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور پھر حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور اسلام نے ہمیں دیا کیا جو طاقت تھی وہ بھی چھیل لی اب پتھر باندھ کر آپ پھر کہتے ہیں مٹی اٹھاؤ صحابہ نے مٹی کے ٹوکرے ایسے اٹھائے تو قیامت تک امت کو بتایا کہ ہم تو جناب بھوکے رہ کر پتھر بان کر بھی حضور کی ناتیں پڑھتے رہے اور صحابہ نے وہاں نات کیا پڑھی فرماو میرے معبوب کے غلاموں قیامت تک گواہ رہنا اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے تو بیس قسم کے کھانے کھانے والے کو اور بیس قسم کے جناب کپڑے پہننے والے بندے کو کیا پتا کہ حضرت عمر نے چھتیس پیواند کیسے لگا ہے کیوں جناب یہ رحمت والا نظام بیان کرے علماء ورنہ قیامت والے دن حضور کے سامنے پہ میں جی جب رات کو رونا ہوتا ہے نا حضرت صاحب رات کو جب مجھے رونا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو ویسے بھی نہیں اچھا لگتا ہے لوگ ریاکاری سمجھتے ہیں تو میں اس حدیث کو رات کو پڑھ کے روتا ہوں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہاں جی اب راب بن عاظم کہتے ہیں رہتو رسول اللہ یوم الخندقے فرمایا میں نے خندق والے دن رسول اللہ کو دیکھا ینکل اترابہ حضور مٹی کے ٹوکرے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے ہم دین کی خاطر مسجد کا مسلح بھی ٹیڑھا پڑھا ہو تو امام سیدھا نہ کرے یہ تو موزن کا کام ہے اور موزن لیٹ ہو جائے تو کہا میں آزان نہیں دے سکتا میں تو خطیب جو ہوا عالی حضرت بریلوی نے لکھا فتا و رضیہ میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے سار نہ ہوتی تو میں آزان بھی خود دیا کرتا بدل دیا رخِ مشرق کو تُو نے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے ہاں جی ہر چیز ہم نے الٹا کر رکھ دی عزت والی چیزوں کو ہم نے ذلت کی چیز بنا دیا ہاں جی تو اس واسطے کیوں جی جو مسجد میں جاڑو دیتی تھی عورت حضور نے ان کا دوبارہ نماز جنازہ پڑھا کی نہیں رات کو صحابہ نے دفن کر دیا بخاری میں موجود ہے تو میرے آقا نے فرمایا دلو نی علا قبر فرمایا وہ مسجد میں جاڑو دیتی تھی اس لئے تم نے مجھے نہیں بلایا حضور صبح ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر فصلہ عربان پھر دوبارہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی اور آلہ حضرت بریلوی نے لکھا چوتھی جلد کے اندر جنازہ کے باب میں کہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے فرمایا مائی صاحبہ یہ بتاؤ مرنے کے بعد کس چیز کا ثواب زیادہ ملا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام تو تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ مائی صاحبہ کہہ رہی تھی مجھے سب سے زیادہ ثواب مسجد میں جاڑو دینے جا واپس آؤ حضور کے دین کی طرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا صرف یہی مقصد ہے میں نے مڑ کے تزاربہ یعظر ابو پڑھانا ہے ٹھیک ہے مجھے آج بھی ایک نوجوان کہہ رہے تھے حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں کہ آپ نے پڑھانا بند کر دیا میں نے کہا ہے میرے والی سیٹ کوئی سنبھال لے تو میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دوں آپ حضرت جو ہے وہ حضور کے دین کا کام کریں دین کا جب کام آپ کریں گے تو مالک دیکھ رہے ہیں بس اس کام کو ایسے کرنا ہے جیسے دنیا ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے علماء کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ لوگوں ہاں جی پاکستان کا نظام سارے ہی ٹھیک ہو گیا جو ہماری مسجدوں کے سپی کر اتر گئے اگر کیا ہاں جی اسلام کی طرف تیر آیا تو مولانا پیچھے ہٹ گیا انہوں نے کہا اوہ اسلام کھڑے اوہ نمارو اوہ کھڑے اوہ تھانے اسی طرح ہی چلیں کچھریاں اس طرح چلیں ملک اسی طرح ہی چلیں مسجد کا اتنا وزن بن گیا چار سپی کرو کا اور وہ بھی اللہ اکبر تقریب تو ہماری پہلی بان تھی نا اب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنے سے محلے میں آن مجھ جاتی ہے داتا صاحب کس لیے آئے لاہور اللہ اکبر کہنے کے لیے ہیں یا بھن کرانے کے لیے ہیں سلطان الحند پرتوی راج کے اٹھوں میں جا کر کیوں بیٹھے مجدد الفثانی قلعہ گوالیار میں کیوں باند ہوئے امام آزم ابو حنیفہ کوڑے کیوں کھائے امام محمد بن حبل نے کوڑے کیوں کھائے ہمارے اس مولانا سید کی فیتہ لی کافی انگریزوں نے جسم پر اسٹری پھیری پھر مرچے اور نمک بھر دیئے انہوں نے کہا بابا مر جائے گا صبح پھر ٹک ٹکی باندھی انگریزوں کا سینہ پھر بھی تھنڈا نہ ہوا آپ کفر کو کیا سمجھتے ہیں کبھی لرم گوشت رکھیں گے ہمارے بابے کے جسم پر اسٹری پھیری مرچے اور نمک بھرے صبح پھر بابے کو پھندے کی طرف لے کر گئے لیکن بابا بابا تھا پھندہ دیکھ کر کہنے لگو انگریزوں کیا بکواس کرتے ہو کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن بھے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن بھے جائے گا